مرادباد کے مونڈا پانڈے چھیتر میں بے موسم ہوئی برسات سے کئی گرام پنچائتوں کے غریب کسانوں کی دھان کی فصل رک رک کر ہو رہی برسات سے کھیتوں میں بھرے پانی میں ڈھوک گئی ہے رک رک کر ہو رہی بارشتیں فصلوں کو زمین پر گرا کر خراب ہونے کی کگار پر پہنچا دیا ہے دھان کی فصل بونے والے غریب کسانوں کو دھان کی فصل زمین پر گر جانے سے ان کے سامنے ارثک سنکٹ آنے کا خطرہ منبرانے لگا ہے اس بے موسم برسات سے کسانوں کو بھاری نقصان ہوا ہے جیسے غریب کسانوں کی دھان کی فصل اگانے والے کسان گہرے صدمے میں پہنچ گئے ہیں چھیتر کے کسانوں نے اتر پردیش سرکار سے مدد کی مانگ کی ہے آپ کو بتا دیں کہ دو دنوں سے موسم نے اپنا مزاج بدل رکھا ہے جس کے چلتے موسم کے بدلے مزاج سے دیورات سے ہو رہی رک رک کر بارش نے جگہ جگہ کسانوں کی کھیتوں میں پانی بھر جانے سے دھان کی پکی فصل میں نقصان ہو سکتا ہے اسی بات کو لے کر کسانوں کے چہرے پر اداسی سیچھائی ہوئی ہے اب تک تو سوکے ممارے گئے اب جو بارش اتنی ہو گئی جو پوری فصل پٹھ ہو گئی ہیں کیا نقصان ہے اس میں نقصان سب گرگیا دھان پانی ہو گیا دھان میں پانی ہو گیا تو کوئی موابزہ وغیرہ کوئی یہاں پر کوئی موابزہ نہیں ملا آج تک کوئی نہیں ملتا ہے کیا چاہتے ہو آپ کب سے موابزہ تو دے کچھ تو اندات کرے ہماری یہاں کے کازگار لوگ سب پٹھ ہو گیا پکوئی فصل ہے اسٹا مور پکوئی فصل پورا نقصان ہو گیا سب گرگئی فصل پانی بھر گیا سمجھے پانی بھر گیا اچھا کیا نقصان ہے مطلب اسم کس طرح کا نقصان نقصان اس طرح کا آپ تک تو جیسے مرج لگا مرج کے بعد مب کٹائی شروع ہو گئی تو اب جو بارش ہو گئی اتنی جو ساری ساری دھان جو ہے نیچے گر گیا جمین پر گیا جمین پر لوٹا پر آس دھان کا جو دھان ہے اس میں کیا نقصان ہو گا اس میں سب بہت جمن لگے گا ساپانڈے بلاد سے ہوں کیا پرشانی ہے دھان کی پسل میں دھان کی پسلنا پریشانی یہ ہے پہلے تو سوکھا پڑ گیا تھا تو کسان تیل پھوکتا پھوکتا پریشان تھا تیل پہ دام بھی بڑھ گئے تھے اب بارش کے ہونے سے جو دھان دھایا ہے گر گیا ہے وہ جس دانے میں دودھ ہے وہ تو ملہ جی کے خراب ہو گیا سو گیا اور جو دانا صحیح طریقے سے ہے وہ دانا اب جمیہ کا جمیہ رہے ہیں جمیہ کیا پریشانی آ رہی ہے سامنے پریشانی پریشانی ہے یہ فصل ملہ جی کے پھر برواد ہوئی آپ کے چاہتے ہو میری ستار سے یہ آگ رہے ہے کہ جو کسان لوگ کے نقصان ہوئے ہیں وہ مطلب یہ کہ ان کے طرح کو سرکارت کھان دے اور انہیں محبتہ لینے کی کوئی شکر ہے میری یہی آپ کی مطلب ہے